آگے سبق دیکھئے بھئی بھئی گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور ساتھ کوئی ایسی شرط ذکر کرتا ہے جس میں عورت کا نفع ہے اور اس نفع کی وجہ سے عورت اپنے مہرے مثل سے کم مہر کے اندر راضی ہو جائے تو اس صورت میں اگر خاوند نے وہ شرط پوری کی تو عورت کو وہ جو مہر ذکر کیا ہے وہ ہی ملے گا اور اگر خاوند نے شرط پوری نہ کی تو پھر اس صورت میں عورت کو پورا مہرے مثل دینا پڑے گا وجہ یہ کہ عورت جو ہے اپنے نفع کی وجہ سے کم مہر کے اندر راضی ہوئی تھی تو جب اس کو وہ نفع نہیں ملا معلوم ہوا اب اس کم مہر پر اس کی رضا مندی بھی نہیں ہے بھئی اور پھر دوسری صورت ذکر کی تھی کہ اگر ایک عورت کسی شخص سے نکاح کرتی ہے اور دو مسما ذکر کر دیتی ہے دو الگ الگ شرطوں کے ساتھ مثلا عورت نے کہا کہ میرا مہر ایک ہزار ہوگا اگر تم نے مجھے اسی شہر میں ٹھہرایا اور میرا مہر دو ہزار ہوگا اگر تم نے مجھے دوسرے شہر منتقل کیا خوابن اس پر راضی ہو گیا تو یاد رکھو اس میں امام صاحب اور صاحبین اور امام زفر تینوں اختلاف کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر جو پہلی شرط ذکر کی وہ منجز ہے یعنی فوراں واقع ہو گئی یعنی مہر ایک ہزار درہم بھی مقرر ہو گیا اس لیے کیونکہ جب پہلا مہر ذکر کیا ہے تو ابھی دوسرا مہر آیا ہی نہیں لہذا وہ متعین ہو گیا اور پھر جو دوسری شرط ذکر کی وہ معلق ہو گئی اگر وہ یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کرے گا تو پھر دوسرا تسمیہ بھی آ جائے گا اور پہلا بھی موجود ہے تو اس وقت جو ہے تسمیہ کے اندر فساد آ گیا تائین نہیں ہو رہی ہزار دیں یا دو ہزار تو پھر اس صورت میں مہر مثل ملے گا عورت کو تو اگر اسی شہر میں رکھا تو پھر وہی ہزار اور اگر دوسرے شہر منتقل کیا تو پھر دو ہزار نہیں ہوگا بلکہ مہر مثل ہوگا البتہ یہ مہر مثل جو ہے ہزار سے کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کم از کم ہزار دینے کا تو خوابند خود اقرار کر چکا ہے اور دو ہزار سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ عورت بھی زیادہ سے زیادہ دو ہزار پر راضی ہو چکی ہے تو لہذا زائد گوئے وہ خود ہی کمی کر چکی ہے تو امام صاحب کے نزدیک پہلی شرط منجز اور دوسری معلق جبکہ صاحبین کے نزدیک دونوں شرطیں جائز ہیں اور دونوں معلق ہیں جب دونوں معلق ہیں تو دو تسمیہ پائے ہی نہیں جا رہے جو شرط بھی وہ پوری کر دے گا وہی والا تسمیہ آ جائے گا تو ایک وقت میں ایک ہی تسمیہ آئے گا لہذا شرطیں بھی جائز اور یہ تسمیہ بھی جائز جو شرط وہ پوری کرے گا اسی کے مطابق مہر عورت کو دے دے گا اگر شہر میں رکھتا ہے تو ایک ہزار دے دے گا اور اگر شہر سے منتقل کرتا ہے تو دو ہزار مہر دے دے گا جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں شرطیں جو ہیں فاسد ہیں وہ فرماتے ہیں جب مہر کے اندر مال کو بھی ذکر کریں اور مال کے ساتھ کوئی شرط ذکر کی جائے مہر وہ مال ہوا کرتا ہے شرط کو ویسے ہی ترغیب کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی جب دو شرطیں ذکر کی تو دونوں شرطیں ترغیب کے لیے ہیں لیکن مال تو دو ذکر ہو گئے تو ابتداء سے ہی تسمیہ کے اندر جہالت آ گئی کہ ہزار ہو گا یا دو ہزار ہو گا تو لہذا اس صورت میں وہ بھی فرماتے ہیں کہ مہرم مثل دینا پڑے گا جب تسمیہ میں فساد آ جائے تو کیا دینا پڑتا ہے مہرم مثل تو وہ فرماتے ہیں یہاں مہرم مثل آ جائے گا چاہے شہر میں رکھے چاہے شہر سے منتقل کرے ہر حال میں مہرم مثل ہی آئے گا لیکن یہ مہرم مثل ہزار سے کم نہیں ہونا چاہیے اور دو ہزار سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے ایک مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور مہر کی تعیین نہیں کی کہ میں تم سے اس غلام پر نکاح کرتا ہوں یا اس غلام پر تو دو الگ الگ غلام ذکر کر دیئے تو آپ دیکھو مہر متعین نہیں ہے اور پھر جب دیکھا تو ان غلاموں میں سے ایک ادنا ہے یعنی مثلا پانچ لاکھ کا ہے اور دوسرا اعلا ہے مثلا دس لاکھ کا ہے تو پھر اس صورت میں امام عظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مہرم مثل کو فیصل بنائیں گے مہرم مثل کے لئے فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ تسمیہ کے اندر فساد آ گیا تعیین نہیں ہے تو مہرم مثل دیں گے تو مہرم مثل اگر دونوں کے درمیان ہوا مثلا مہرم مثل اس عورت کا سات لاکھ ہے تو پھر یہی مہرم مثل عورت کا حق ہو جائے گا اور اگر مہرم مثل وہ ادنا غلام سے کم ہے تو پھر وہ ادنا غلام ہی عورت کو دے دیں گے کیونکہ کم از کم اس کا اعتراف خاون کر چکا ہے اور اگر مہرم مثل جو ہے وہ اعلی غلام سے زیادہ ہوا تو پھر اعلی والا دے دیں گے زیادتی نہیں دیں گے کیونکہ زیادہ سے زیادہ وہ اعلی پر عورت خود راضی ہو چکی ہے یہ معلوم ہوا اس سے جو زائد ہے وہ اس نے خود اس میں کمی کر دی ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ان تمام صورتوں کے اندر وہ ناقص اور ادنا غلام ہے وہی مہر ہوگا چاہے مہرم مثل جو ہے وہ ان دونوں کے بیچ ہو یا کم ہو دونوں سے یا دونوں سے زیادہ ہو تینوں صورتوں میں وہ فرماتے ہیں جو ادنا غلام ہے وہی دینا پڑے گا کیونکہ وہ اقل ہے اور اقل کا ہونا تو یقینی ہے جبکہ زائد کے اندر شک آ گیا کہ یہ ہونا چاہیے مہر یا نہیں تو صاحبین فرماتے ہیں کیونکہ کم جو ہے وہ تو یقینی ہے اقل جو ہے وہ تو یقینی ہے لہذا وہی مہر بنے گا تینوں صورتوں میں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ امام صاحب کے نزدیک نکاح کے اندر اصل میں مہرم مثل ہوتا ہے ہاں اور مہرم مثل جو ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے مسمع کی وجہ سے کیونکہ جب میاں بیوی خود ایک چیز پر راضی ہو گئے ہیں تو پھر وہی مسمع آ جائے گا مہرم مثل نہیں آئے گا لیکن یہ اس وقت ہوگا جب مسمع صحیح تو ہو لیکن یہاں تو مسمع ہی فاسد ہے تعین نہیں ہے اس لئے شروع سے ہی کیا آ جائے گا مہرم مثل آ جائے گا لیکن یہ مہرم مثل اوقس غلام سے کم اور ارفع غلام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جبکہ صاحبین کے نزدیک اصل جو ہے وہ مسمع ہے لہذا جب مسمع ہو تو مہرم مثل کی طرف نہیں جائیں گے اور یہاں پر مسمع کو واجب کرنا ممکن بھی ہے کہ اقل وہ تو یقینی ہے لہذا اسی کو واجب قرار دے دیا جائے لیکن اگر اسی صورت میں خواند نے صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو پھر بل اتفاق تینوں آئیمہ کے نزدیک جو اوقس ہے اس کا نصف دینا پڑے گا تو صاحبین کی بات تو ان کے ذابطے کے مطابق ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ مہر یہ اوقس یا ادنہ غلام آئے گا اور صحبت سے پہلے طلاق دی تو اسی مقررہ مہر کا نصف دیا جاتا ہے تو نصف اوقس ان کے نزدیک آئے گا اور ذابطے کے مطابق بھی یہی بنتا ہے جبکہ امام صاحب پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے تو مہرم مثل کو فیصل بنایا تھا اس کے در یہ فیصلہ کیا تھا اور جہاں مہرم مثل آ رہا ہو وہاں صحبت سے پہلے طلاق دی جائے تو متعا آیا کرتا ہے تو امام صاحب کی طرف سے جواب دیا صاحبِ ہدایہ نے کہ ہاں واقعی اس مسئلے کے اندر متعا آنا چاہیے اصل متعا ہی ہے لیکن خابند کم سے کم اوقس کا خود اقرار کر چکا ہے تو جتنا کم سے کم جس کا اس نے اقرار کیا ہے اس کا نصف ہی عورت کو دلائے جائے گا اور عادتا یہ متعا سے زیادہ ہوتا ہے اور اس زیادتی کا خابند خود اعتراف کر چکا ہے لہذا یہ نصفِ اوقس اس کو دلائے جائے گا لیکن اگر متعا نصفِ اوقس سے زیادہ ہے پھر متعا ہی دینا پڑے گا وہ ہی واجب ہے کیونکہ اس مقام پر اصل کیا ہے متعا ہے بھئی پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نگح کیا اور کوئی خیوان ذکر کیا لیکن اس کی صفت ذکر نہیں کی کہ اعلی ہوگا یا ادنہ ہوگا یا متوسط ہوگا یہ ذکر نہیں کیا تو اس صورت میں متوسط حیوان آ جائے گا اور خاون کو اختیار ہوگا چاہے وہ ہی والا متوسط حیوان دے دے یا اس کی قیمت دے دے اس لیے کیونکہ متوسط کا پتہ ہی قیمت سے چلتا ہے لہذا اس اعتبار سے قیمت بھی اصل ہے لیکن ذکر تو حیوان کو کیا تھا اور تو اس اعتبار سے حیوان بھی اصل ہے تو دونوں میں سے جس پر چاہے خاون عمل کر سکتا ہے بات سمجھ میں آ گئی تو دیکھو اس نکاح کے اندر مہر کے اندر کو جہالت آ گئی تھی حیوان تو ذکر کیا تھا کہ گائے دوں گا یا اونٹ دوں گا یا گھوڑا دوں گا لیکن اس کی صفت ذکر نہیں کی تھی لیکن نکاح کی بنیاد نرمی پر ہوتی ہے لہذا جہالت یسیرہ کو برداشت کر لیا جائے گا لیکن اگر جہالت فاحشہ آ جائے مثلا کہا کہ میں آپ کو دابا دوں گا یعنی سواری وغیرہ کا کوئی جانور دوں گا تو اب اس صورت میں تو جنس کا ہی پتا نہیں ہے سواری کا جانور تو گھوڑا بھی ہو گیا گدہ بھی ہو گیا خچر بھی ہو گیا تو لہذا اس صورت میں یہ جہالت فاحشہ ہے اور جب جہالت فاحشہ آ گئی مسمع کے اندر تو پھر وہ نہیں آ سکتا تو پھر وہاں مہرمی سلا جایا کرتا ہے جبکہ امام شافر احمد اللہ اس کو قیاس کرتے ہیں بیع پر ان کے نزدیکی نکاح عقد معاوضہ ہے جیسے بیع عقد معاوضہ ہے تو جو چیز بیع کے اندر سمن بن سکتی ہے وہ فرماتے ہیں وہی نکاح کے اندر مہر بھی بن سکتی ہے اور بیع کے اندر تو جہالت یسیرہ بھی برداشت نہیں کی جاتی لہذا نکاح کے اندر بھی جہالت یسیرہ برداشت نہیں کی جائے گی بیع کے اندر اگر ایسا حیوان ذکر کیا جس کی صفت ذکر نہیں کی یعنی اس حیوان کی تعیین نہیں کی تو پھر اس صورت کے اندر بیع ہی فاسد ہوتی ہے کیونکہ جھگڑا آئے گا مشتری چاہے گا مجھے اعلی جانور ملے اور بائے چاہے گا اس کو ادنا جانور دے دے تو لہذا یہ جہالت یسیرہ بھی بیع میں برداشت نہیں جس چیز میں جہالت یسیرہ ہو وہ بیع میں سمن نہیں بن سکتی تو جب بیع میں وہ سمن نہیں بن سکتی تو نکاح میں وہ مہر بھی نہیں بن سکتی تو وہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں مہرے مثل آئے گا چاہے جہالت یسیرہ ہو چاہے جہالت فاحشہ ہو اور پھر ہم نے اس کا جواب دیا تھا کہ نکاح میں دونوں جہتیں ہیں بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ عقد معاوضہ ہے بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ عقد معاوضہ نہیں ہے وجہ یہ کہ یہاں پر خابند مال دے رہا ہے غیر مال کے بدلے میں کیونکہ ایک طرف سے اگر مال آ رہا ہے تو دوسری طرف سے صرف بزعہ کے منافع ہیں بھئی اور وہ تو غیر مال ہے بھئی تو بائی لحاظ دیکھیں تو یہ عقد معاوضہ نہیں اور بائی لحاظ دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ عوض تو آ رہا ہے تو بائی لحاظ یہ عقد معاوضہ ہے تو ہم نے دونوں جہتوں کا اعتبار کیا ابتدان جو ہے ہم نے اس کو غیر معاوضہ ہونے کا اعتبار کیا یعنی خابند خود ہی اپنے اوپر ویسے مال لازم کر رہا ہے کوئی عقد معاوضہ یہاں پر نہیں ہے جب خود ابتدان اپنے اوپر ویسے تبرعن مال لازم کر رہا ہے تو جہالت یسیرہ برداشت کر لی جائے گی جیسے کہ دیت اور اقرار کے اندر ہوتا ہے دیت کے اندر سو اونٹ تو ذکر ہیں لیکن ان کی صفت شریعت نے ذکر نہیں کی اسی طرح اقرار کوئی کرتا ہے کہ میں نے زہد کی بکری دینی ہے یا گائے دینی ہے اور اس کی صفت ذکر نہیں کی تو وہ بھی جائز ہے تو لہذا جیسے دیت اور اقرار کے اندر نفس جہالت آ رہی ہے لیکن پھر بھی جائز ہے اسی طرح یہاں نکاح کے اندر اگر نفس جہالت یعنی جہالت یسیرہ آ جائے گی تو یہ جائز ہوگا اور انتہا کے اعتبار سے ہم نے اس نکاح کے عقد معاوضہ ہونے کا اعتبار کیا جب عقد معاوضہ ہونے کا اعتبار کیا تو ہم نے شرط لگا دی کہ مسمہ ایسا مال ہو جس کا وسط معلوم ہو سکے جس کے وسط کا پتہ چل سکے تاکہ میاں بیوی دونوں کی رعایت ہو سکے تو اعلی بھی واجب نہیں کیا جائے گا ورنہ تو خاون کا نقصان ہوگا اور ادنہ بھی واجب نہیں کیا جائے گا ورنہ تو بیوی کا نقصان ہوگا تم پھر متوسط چیز کو واجب کر دیا جائے گا کیونکہ اس میں دونوں کی رعایت ہے تو عقد معاوضہ ہونے کے اعتبار سے ہم نے یہ شرط لگا دی اور یہ اسی وقت ہوگا جب جنس کا پتہ ہو جب جنس کا پتہ ہو تو پھر ہی متوسط کا پتہ چل سکتا ہے کیونکہ جنس کے اندر چیزیں عندہ بھی ہوتی ہیں ادنہ بھی ہوتی ہیں اور متوسط بھی ہوتی ہیں اور نیز یہ جو متوسط ہے یہ دونوں سے حصہ لیتا ہے اعلی سے بھی اور ادنہ سے بھی متوسط کی نسبت ادنہ کی طرف کریں تو اس اعتبار سے متوسط اعلی ہوا اور متوسط کی نسبت اعلی کی طرف کر کے دیکھیں تو متوسط اس سے ادنہ ہے تو متوسط اعلا بھی ہے بعض اعتبار سے اور ادنا بھی ہے بعض اعتبار سے تو اس میں دونوں سے حصہ آ گیا دونوں کی رعایت ہو گئی بھئی جبکہ اگر جنس ہی مجہول ہے تو پھر اس صورت میں وسط کا پتہ نہیں چل سکتا اس لیے کیونکہ جنسوں کے مقاصد الگ الگ ہیں بعض جنسیں جو ہیں ان میں گوشت مقصود ہوتا ہے بعض کے اندر سواری وغیرہ مقصود ہوتی ہے بعض میں اور منافع مقصود ہوتے ہیں تو جب ان کے مقاصد ہی الگ الگ ہیں تو وسط کا پتہ نہیں چل سکتا ایک مقصد ہوتا پھر بھی وسط کا کچھ نہ کچھ پتہ چل سکتا تھا بات سمجھ میں آ رہی ہے اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو کپڑے ہیں یہ کئی جنسیں شمار ہوتی ہیں کیونکہ کپڑے مختلف قسم کے ہیں ان کے مقاصد مختلف ہیں کوئی سردی کے کپڑے ہیں کوئی گھرمی کے کپڑے ہیں کوئی زیب و زیندت والے کپڑے ہیں وغیرہ تو یہ کپڑا کئی جنسیں شمار ہوتا ہے لہذا صرف کپڑا کہا جائے کہ میں تمہیں پچاس کپڑے کے تھان دوں گا تو یہ جہالت فاحشہ ہے کیونکہ جنس کا ہی پتہ نہیں ہے کس قسم کے کپڑے دو گے اس کی نوع ہی بیان نہیں کی لہذا اس صورت میں محرمی سلا جائے گا لیکن اگر کپڑے کی نوع بیان کر دی کہ مثلا ہر اوی کپڑا میں دوں گا فلا علاقے کا یا فلا قسم کا کپڑا دوں گا تو پھر اس صورت میں یہ تسمیہ صحیح ہے اور اسی قسم کا متوسط درجہ والا کپڑا آ جائے گا تو کپڑا جو ہے زوات القیم میں سے ہے میں نے بتایا تھا کہ چیزیں دو قسم پر ہیں کچھ مثلیات ہیں جن کا مثل بازار سے مل جاتا ہے اور باقی زوات القیم ہیں قیمت والی ہیں اور مثلیات جو ہیں وہ تین چیزیں ہیں موزونات مکیلات اور معدوداتیں متقاربہ تو یہ کپڑا جو ہے یہ زوات القیم میں سے ہے اور زوات القیم وہ ہیں جن کا مثل بازار سے نہیں ملتا اور زوات القیم کے اندر ذابطہ یہ ہے کہ اگر جنس اور نوع بیان کر دی تو پھر اس صورت میں وہ متوسط درجہ والا آ جائے گا اور وہاں خاون کو اختیار ہوتا ہے وہ چاہے قیمت دے اور چاہے وہی چیز لا کر دے دے متوسط درجہ والی اور صاحبِ ہدایہ نے پھر یہ بھی بتلایا کہ کپڑا زوات القیم ہے اگر اس کی اوساف میں خوب مبالغہ بھی کر دیا جائے کہ ہر کپڑا اتنے گز لمبا ہوگا اور اتنے گز چوڑا ہوگا اور اس طرح کا ہوگا اور بھی خوب صفات ذکر کر دیں پھر بھی یہ زوات القیم ہی میں سے رہے گا یہ مثلیات میں سے نہیں بنے گا لہذا خاون کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ کپڑا ہی دینا پڑے گا بلکہ اس کو اختیار رہے گا وہ چاہے قیمت دے اور چاہے اسی قسم کا متوسط کپڑا دے جبکہ مکیلات اور موضونات ان کے اندر بھی اگر مکیلات اور موضونات کا وصف بیان کر دیا تو پھر اس صورت میں وہ ہی دینا پڑے گا وہی کیونکہ مکیلات اور موضونات کسی کے ذمعے میں رہ سکتے ہیں تو پھر وہ ہی دینا پڑے گا لیکن اگر مکیلات اور موضونات جو ہیں ان کا وصف بیان نہیں کیا کہ اعلی ہوگا یا ادنہ ہوگا یا متوسط ہوگا تو یہ بھی متوسط درجے والے آ جائیں گے اور پھر وہاں خواہن کو اختیار ہوگا چاہے قیمت دے اور چاہے متوسط درجے کی وہی مکیلی یا موزونی چیز دے اور پھر یہ بھی بتلایا اگر ایک مسلمان شراب یا خنزیر پر نکاح کرتا ہے تو پھر اس صورت میں نکاح ہو جائے گا البتہ یہ شرط فاسد ہے یہ جو شراب یا خنزیر کے قبول کرنے کی شرط لگائی اور شرط فاسد سے نکاح فاسد نہیں ہوتا تو نکاح صحیح ہو جائے گا اور شرط فاسد ہے بھئی اور اس صورت میں عورت کو مہرے مثل ملے گا کیونکہ تسمیہ صحیح نہیں ہے اور جب تسمیہ صحیح نہ ہو تو پھر مہرے مثل دیا جاتا ہے اب آئیے آج کے سبق پر فَإِن تَزَوَّ جَمْرَأَةً عَلَا هَا دَدَّنِّ مِنَ الْخَلِّ فَإِذَا هُوَ خَمْرٌ فَلَهَا مَهْرٌ مِسْلِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بھئی یہ مشکل مسئلہ ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے صورت مسئلہ یہ ہے ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور کہا یہ جو سامنے مٹکہ پڑا ہوا ہے سرکے کا تو یہ جو مٹکہ سامنے سرکے سے بھرا ہوا پڑا ہے یہ میں تمہیں مہر کے طور پر دوں گا اور عورت اس پر راضی ہو گئی نکاح ہو گیا اب بعد میں دیکھا گیا تو اس مٹکے کے اندر سرکہ نہیں تھا شراب تھی تو دیکھو ذکر کیا تھا مال کو سرکہ کیا ہے مال اور شراب وہ تو مسلمانوں کے نزدیک مال ہی نہیں کفار کے نزدیک وہ مال ہے مسلمانوں کے نزدیک مال نہیں مسلمان کے لیے شراب کا نہ تملک جائز ہے نہ تملیک نہ وہ خود مالک بن سکتا ہے نہ کسی دوسرے کو مالک بنا سکتا ہے تو ذکر کی تھی حلال چیز اور نکلی کیا حرام چیز یا دوسری صورت لے لیں دوسری صورت لے لیں ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور کہا یہ جو سامنے غلام ہے میں تمہیں مہر کے طور پر یہ غلام دوں گا تو نکاح کر لیا بعد میں پتا چلا وہ تو غلام ہے یعنی وہ تو آزاد آدمی ہے تو دیکھو بتلایا کیا تھا غلام ہے یعنی مال ہے اور بعد میں آزاد نکلا یعنی غیر مال نکلا کیونکہ آزاد آدمی تو مال نہیں تو اس صورت میں یاد رکھو ہمارے تینوں ایمہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں ان مسئلوں کے اندر یاد رکھو تفصیل بھئی یہاں اس میں اشارہ کے ساتھ تسمیہ جمع ہو رہا ہے اشارہ بھی خابند کر رہا ہے یہ جو مٹکہ ہے اور تسمیہ بھی ذکر کر رہا ہے کہ یہ جو مٹکہ سرکے کا ہے بھئی تو دیکھا اشارہ بھی کیا اور تسمیہ یعنی نام بھی ذکر کیا کہ یہ سرکہ ہے دوسری صورت میں دیکھو غلام کی طرف اشارہ کیا یہ والا غلام تو اشارہ بھی کیا کہ یہ والا اور ساتھ تسمیہ بھی ہے کہ غلام ہے یہ تو امام صاحب کا ذابطہ یہ ہے ذابطہ یہ ہے کہ جب اس میں اشارہ اور تسمیہ جمع ہو جائیں تو اس میں اشارہ کا اعتبار کیا جائے گا کس کا؟ اس میں اشارہ کا اعتبار کیا جائے گا تو لہذا یہاں پر اشارہ کا اعتبار ہے جو مشارن علیہ ہے وہی وہی مہر بنے گا تسمیہ یعنی نام جو سرکے کا ذکر کیا اس کو نہیں دیکھیں گے جو بھی مشارن علیہ ہے وہی مہر بنے گا اور وہ تو مال نہیں وہ تو شراب ہے لہذا اس صورت میں مہرمی صلاح جائے گا یا اسی طرح کہا یہ والا غلام تمہیں مہر میں دوں گا تو اس میں اشارہ بھی ہے اور تسمیہ بھی ہے تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں اشارہ کا اعتبار کیا جائے گا اور اشارہ اس کی طرف کیا ہے یہی مہر بنے گا لیکن یہ تو آزاد آدمی ہے یہ تو مہر بن ہی نہیں سکتا تو پھر اس صورت میں مہرمی صلاح جائے کرتا ہے جب اشارہ کے ساتھ تسمیہ جمع ہو جائے تو امام صاحب کے نزدیک کس کا اعتبار ہے اشارہ کا اعتبار ہے یہ جو مشارن علیہ ہے یہی مہر بنے گا اور مشارن علیہ تو مہر بن ہی نہیں سکتا دونوں صورتوں میں ایک میں شراب ہے ایک میں آزاد آدمی ہے تو پھر اس صورت میں پھر مہرمی صلق لائے گا دونوں صورتوں میں کس کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک تو ذابطہ کیا ہوا امام صاحب کے نزدیک کہ جب اشارہ اور تسمیہ جمع ہو جائیں تو کس کا اعتبار ہے اشارہ کا اعتبار ہے جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تسمیہ اور اشارہ جمع ہو جائیں تو پھر تسمیہ کا اعتبار ہے کس کا اعتبار ہے تسمیہ کا اعتبار ہے لہذا جب خاون نے کہا یہ جو سرکے کا مٹکہ ہے یہ تمہیں بطور مہر کے دوں گا تو ذکر کس کو کیا سرکے کو سرکہ تو تسمیہ کا اعتبار ہے تو سرکہ جو ہے وہ مہر بن جائے گا لیکن یہ تو شراب ہے تو پھر اس سرکے کا مثل دینا پڑے گا تو اس سرکے کا مثل دینا پڑے گا کیونکہ سرکہ مثلیات میں سے ہے بھئی یاد رکھو مثلی چیز میں اس کا مثل آیا کرتا ہے کسی نے کسی کی سو من گندم ضائع کر دی تو اس پر اسی کے مثل سو من گندم واجب ہوگی وہ اس کو لا کر دینا پڑے گی جبکہ زوات القیم میں اس چیز کی قیمت آیا کرتی ہے کسی نے کسی کا جانور ضائع کر دیا ہلاک کر دیا تو پھر اس جانور کا مثل نہیں واجب ہوگا کیونکہ جانور کا تو مثل نہیں مل سکتا بھئی تو وہاں پر پھر اس کی قیمت واجب ہوا کرتی ہے تو یہاں پر بھی اس نے ذکر کس کو کیا تھا سرکے کو اور سرکہ تو مثلیات میں سے ہے لہذا اس کا مثل لا کر دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئے اور اسی طرح اسی طرح جب آزاد آدمی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ والا غلام میں بطور مہر کے دوں گا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تسمیہ کا اعتبار ہے اور تسمیہ نام کیا ذکر کیا یہ والا غلام تو دیکھو غلام جو ہے وہ تو زباطر قیم میں سے ہے تو اسی آدمی کو اگر غلام اگر یہی آدمی غلام ہوتا تو اس کی کیا قیمت ہوتی وہ قیمت لگا کر وہ عورت کو مہر کے طور پر ملے گی تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں یہ اشارہ اور تسمیہ جمع ہو جائیں تو کس کا اعتبار ہے تسمیہ کا اعتبار ہے اور تسمیہ تو سرکے کا ہوا تھا لہذا اسی کے ہموزن سرکہ دینا پڑے گا اور اسی طرح اشارہ اور غلام کا لفظ جمع کیا تو غلام کے لفظ کا اعتبار ہے لہذا یہی آدمی اگر غلام ہوتا تو اس کی کیا قیمت ہوتی وہی قیمت جو ہے اب اس خوابن پر لازم ہو جائے گی کیونکہ جو ذکر کیا ہے جس کا نام ذکر کیا ہے وہی مہر ہوگا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کینزدیک مشارون علیہ جو ہے وہ مہر ہوگا لیکن اس میں تو مہر بننے کی صلاحیت نہیں کیونکہ وہ مال ہی نہیں تو مہر مثل آ جائے گا جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کینزدیک تسمیہ کا اعتبار ہے جس کا نام ذکر کیا ہے وہ مہر بنے گا تو اگر وہ مثلیات میں سے ہے تو اس کا مثل دینا پڑے گا اور اگر وہ زوات القیم میں سے ہے تو اس کی قیمت لگا کر قیمت دی جائے گی جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اشارہ اور تسمیہ جمع ہو جائیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ مشارون علیہ اور مسامہ کی جنس ایک ہے یا الگ الگ بھئے اشارہ کر دیا تو جس چیز کی طرف اشارہ کیا وہی مشارون علیہ اور جس چیز کا نام ذکر کیا تو وہ چیز ہوئی مسامہ تو اشارہ اور تسمیہ جمع ہو رہے ہیں یعنی مشارون علیہ اور مسامہ جمع ہو رہے ہیں تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مشارون علیہ اور مسامہ کی اگر ایک ہی جنس ہوئی اگر دونوں کی ایک ہی جنس ہوئی تو پھر مشارون علیہ کا اعتبار ہے تو پھر اور اگر مشارون علیہ اور مسامہ کی جنسیں الگ الگ ہیں تو پھر اس صورت میں تسمیہ کا اعتبار ہے تو امام محمد رحم اللہ کا کیا ذابطہ ہوا کہ اگر مشارون علیہ اور مسمع کی جنس ایک ہی ہے تو پھر مشارون علیہ کا اعتبار ہے یعنی اشارے کا اعتبار ہے یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ہی مہر بنے گا اور اگر مشارون علیہ اور مسمع کی جنس الگ الگ ہے تو پھر مسمع کا اعتبار ہے جس کا نام لیا تھا وہ مہر بنے کا بھی امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب میں نے بیان کر دیا تو یہاں اب آپ کو پہلے جنس کی پہچان ہونی چاہیے پھر بات آپ کو پوری سمجھ میں آئے گی جنس کو سمجھ لیں یاد رکھئے ہمارے تینوں ائیمہ جنس کی الگ الگ تعریف کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنس وہ ہے جو مقولن علا کسیرین مختلفین فی صورت والمعنی جميع یعنی جنس وہ چیز ہے مقولن جو بولی جاتی ہے علا کسیرین ایسے بہت سی چیزوں پر مختلفین جو مختلف ہیں فی صورت والمعنی جميع صورت اور معنی یعنی صورت اور مقصد دونوں کے اعتبار سے وہ چیز جو اور چیزوں سے صورت میں بھی مختلف ہو اور مقاصد کے اندر یعنی منافع کے اندر بھی مختلف ہو یہ باقی چیزوں سے الگ ایک جنس ہے تو جنس کے اندر کیا ضروری ہے اس کی صورت بھی الگ ہونی چاہیے اور ان کے منافع بھی منافع اور مقاصد بھی الگ ہونے چاہیے اگر صورت ایک جیسی ہے صرف منافع الگ ہیں یا منافع ایک جیسے ہیں صورتیں الگ ہیں نہیں دونوں چیزیں الگ ہوں پھر الگ جنس شمار ہوگی صورت بھی الگ ہونی چاہیے اور منافع بھی الگ ہونے چاہیے بات سمجھ میں آگئی جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جنس جو ہے مقولن على کسیرین مختلفین فی الاحکامی کہ جنس وہ چیز ہے جو بولی جاتی ہے ایسے کسیرین پر جو مختلف ہیں احکام میں یعنی جو دوسری چیزوں سے احکام کے اندر مختلف ہیں تو وہ احکام پہ نظر کرتے ہیں جنس کے اندر چیزوں کے حکم الگ الگ ہیں تو وہ الگ جنسیں شمار ہوں گی اور اگر حکم ایک جیسے ہیں تو پھر ایک ہی جنس شمار ہوں گے جبکہ امام محمد رحم اللہ جنس کے اندر مقاصد کا اعتبار کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں جنس جو ہے وہ چیز ہے مقولن علا کسیرین مختلفین فی المقاصدی وہ کسیر چیزیں جو مختلف ہیں فی المقاصدی مقاصد یعنی منافع میں بات سمجھ میں آگے پھر دہرہ لیں امام صاحب کے نزدیک جنس کسے کہتے ہیں وہ مقولن علا کسیرین مختلفین فی السورت والمعنی سورت والمعنی جمیعہ جمیعہ کی قید لگائیں یا نہ لگائیں کلیون مقولن علا کسیرین مختلفین فی السورت والمعنی وہ کسیرین جو سورت اور معنی سورت اور مقاصد میں دوسروں سے مختلف ہوں وہ الگ جنس ہیں تو سورت بھی الگ ہونی چاہیے اور مقصد اور منافع بھی الگ ہونے چاہیے پھر ہی الگ جنس شمار ہوگی جبکہ امام ابو یوسف اور مالک کے نزدیک جنس کیا ہے وَقُلِّيُّن مَقُولٌ علا کسیرین مختلفین فی الْأَحْكَامِ کہ وہ کسیرین جو ہیں جو احکام کے اندر اور چیزوں سے مختلف ہیں وہ ایک جنس شمار ہوں گے جبکہ امام محمد رہو علاق کے نزدیک وَقُلِّيُّن مَقُولٌ علا کسیرین مختلفین فی المقاصد تو امام ابو یوسف علاق کے نزدیک فی الْأحکام احکام کی بات کی ہے انہوں نے اور امام محمد رہو علاق کے نزدیک مختلف ہوں گے فی المقاصد مقاصد یعنی منافع کے اندر تعریف سمجھ میں آگئی تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو صورتیں ذکر کی اشارہ کیا سرکے کی طرف اور نکلی شراب یا اشارہ کیا غلام کی طرف اور نکلا آزاد آدمی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جنس ہیں یا الگ الگ جنس ہیں سب سے پہلے امام صاحب کا مذہب دیکھ لیتے ہیں بھئی دیکھئے اس شخص نے کیا کہا ہے یہ سرکہ یہ سرکہ مہر ہوگا اب اشارہ بھی ہے اور تسمیہ بھی ہے اشارہ بھی ہے اور تسمیہ بھی ہے تو تسمیہ کس کا ہے سرکے کا اور اشارہ کس کی طرف ہے شراب کی طرف تو شراب اور سرکہ یہ دونوں ایک جنس ہیں یا الگ جنس ہیں تو یاد رکھو امام صاحب کے نزدیک ایک جنس ہیں امام صاحب کے نزدیک ایک جنس ہیں وہی جنس والی تعریف لاغو کرو امام صاحب کے نزدیک ایک جنس کسے کہتے ہیں جس کی صورت اور منافع دوسری چیزوں سے مختلق ہیں یعنی جنس والوں کی صورت اور منافع ایک جیسے ہوں گے تو یہاں پر دیکھو سرکے اور شراب دونوں کے منافع تو الگ الگ ہیں سرکہ تو کھانے وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے اور شراب وہ تو نشے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو منافع الگ ہیں لیکن صورت تو ایک جیسی ہے یاد رکھو یہی انگور کا رس اس کو خاص طریقے سے رکھا جائے تو یہ شراب بن جاتا ہے اور اسی انگور کے رس کو خاص طریقے سے رکھا جائے تو یہ سرکہ بن جاتا ہے اور یہی اگر شراب بن جائے اس کو بھی پھر سرکے میں بدلا جا سکتا ہے کہتے ہیں کہ اگر اسی شراب کو خاص طریقے سے دھوت میں رکھ دیا جائے یا اس کے اندر نمک وغیرہ ڈال دیا جائے تو پھر یہ بھی آہستہ آہستہ ساری سرکے میں بدل جائے گی تو دیکھو صورت تو دونوں کی ایک جیسی ہے البتہ منافع الگ ہیں لیکن امام صاحب فرماتے ہیں صورت اور منافع دونوں الگ ہوں گے تو پھر الگ جنس شمار ہوگی تو یہاں تو صرف منافع الگ ہیں صورت الگ نہیں تو لہذا یہ ایک ہی جنس شمار ہوں گے اسی طرح آزاد آدمی اور غلام ان کے بھی منافع ایک جیسے ہیں جو کام آزاد آدمی کر سکتا ہے وہی سارے کام غلام بھی کر سکتا ہے تو دونوں کے منافع تقریبا ایک جیسے ہیں ہاں تھوڑا سا فرق ہے کہ آزاد آدمی کچھ تصرفات کر سکتا ہے اور غلام وہ تصرفات نہیں کر سکتا باقی کام کاج کے اعتبار سے کر سکتا ہے وہی کام غلام بھی کر سکتا ہے تو دونوں ایک ہی جنس ہیں تو امام صاحب کے نزدیک دونوں کیا ہوئے سرکہ اور شراب بھی ایک جنس اور غلام اور آزاد آدمی بھی ایک جنس امام ابو یوسف رحمالہ کے نزدیک ان کے نزدیک احکام کے بدلنے سے جنس بدل جائے گی تو لہذا ان کے نزدیک شراب اور سرکہ الگ الگ جنسیں ہیں کیونکہ شراب کے احکام اور ہیں وہ حرام ہے اور سرکہ کے احکام اور ہیں وہ حلال ہے تو لہذا یہ دو الگ الگ جنسیں شمار ہوں گی جبکہ آزاد آدمی اور غلام یہ بھی ان کے نزدیک دونوں الگ الگ جنسیں ہیں غلام کے احکام اور ہیں آزاد آدمی کے احکام اور ہیں آزاد آدمی کو تصرفات کی اجازت ہوتی ہے غلام کو تصرفات کی اجازت نہیں ہوتی تو امام ابو یوسف رحمالہ کے نزدیک دونوں مسئلوں میں مشارن علیہ اور مسمع ان کی جنس الگ الگ ہے امام صاحب کے نزدیک دونوں مسئلوں میں مشارن علیہ اور مسمع کی جنس ایک ہی ہے جبکہ امام محمد رحم اللہ جو ہیں وہ منافع کا اعتبار کرتے ہیں اور منافع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سرکے کے منافع اور ہیں وہ کھانے پینے وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے اور شراب جو ہے اس کے منافع اور ہیں وہ تو نشے کے لئے استعمال کی جاتی ہے تو امام محمد رحم اللہ کے نزدیک یہ دونوں الگ الگ جنسیں ہیں کیونکہ منافع الگ الگ ہیں اور جبکہ آزاد آدمی اور غلام یہ دونوں جو ہیں امام محمد رحم اللہ کے نزدیک ایک ہی جنس ہیں کیونکہ منافع ان کے ایک جیسے ہیں جو کام آزاد آدمی کر سکتا ہے وہ غلام بھی کر سکتا ہے تھوڑا بہت فرق ہے اختصرفات کا لیکن باقی کام کاج وغیرہ کی اعتبار سے ان کے منافع تقریباً ایک جیسے ہیں تو لہذا امام محمد رحم اللہ کے نزدیک یہ ایک ہی جنس ہیں دونوں بات سمجھ میں آگئی پھر دوہر آلیں امام صاحب کے نزدیک مشارون علیہ اور مسمع دونوں مثالوں میں ایک ہی جنس ہیں امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک مشارون علیہ اور مسمع دونوں مثالوں میں الگ الگ جنسیں ہیں کیونکہ احکام الگ الگ ہیں جبکہ امام محمد رحم اللہ کے نزدیک شراب اور سرکے کے مسئلے میں مشارن علیہ اور مصمع کی جنس الگ الگ ہے کیونکہ منافع الگ ہیں اور غلام اور آزاد آدمی کے مسئلے میں مشارن علیہ اور مصمع ایک ہی جنس ہے کیونکہ دونوں کے منافع ایک جیسے ہیں تو اب یہ ذابطہ پھر دہرالیں امام ابو حنیفہ رحملہ کے نزدیک جب اشارہ اور تسمیہ جمع ہو جائیں تو چاہے جنسیں الگ ہوں چاہے جنس ایک ہی ہو ہر حال میں اشارے ہی کا اعتبار ہے ہر حال میں اشارے کا اعتبار ہے اور امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک جب اشارہ اور تسمیہ جمع ہو جائیں تو چاہے جنسیں الگ ہوں چاہے جنس ایک ہوں تسمیہ کا اعتبار ہے کس کا؟ تسمیہ کا اعتبار ہے امام صاحب کے نزدیک اشارے کا اعتبار اور امام ابو یوسف رحملہ کے نزدیک تسمیہ کا اعتبار جبکہ امام محمد رحملہ کے ہاں تفصیل ہے اگر اشارہ اور تسمیہ جمع ہو جائیں اور مشارون علیہ اور مسمع کی جنس ایک ہو تو پھر اشارہ کا اعتبار ہے اور اگر مشارون علیہ اور مسمع کی جنسیں الگ الگ ہوں تو پھر مسمع کا یعنی تسمیہ کا اعتبار ہے ذابطہ سمجھ میں آ گیا اب ذرا پھر اس پر آ جائیے امام صاحب کے نزدیک کس کا اعتبار اشارہ کا لہذا اس نے کیا کہا یہ سر کا میں تمہیں دوں گا مہر کے طور پر تو اشارہ بھی کیا اور تسمیہ بھی ذکر کیا لیکن امام صاحب کے نزدیک کے اعتبار کس کا ہے اشارہ کا کس کا تو جو مشارون علیہ ہے وہ ہی مہر بنے گا اور مشارون علیہ تو شراب ہے وہ تو مہر بن نہیں سکتی لہذا مہرمی سل آ جائے گا پھر دوسری صورت امام صاحب کے نزدیک دوسری صورت کہ یہ جو غلام ہے میں اس پر تم سے نکاح کرتا ہوں تو اب اشارہ بھی ذکر کیا اور تسمیہ بھی ذکر کیا تو کس کا اعتبار اشارہ کا یعنی جو مشارون علیہ ہے وہ ہی مہر بنے گا اور مشارون علیہ تو آزاد آدمی ہے وہ تو مال ہے ہی نہیں لہذا کیا آ جائے گا مہرمی سل آ جائے گا توجہ ہے تو امام صاحب کے نزدیک ہر صورت میں کس کا اعتبار اشارہ کا جو بھی مشارون علیہ ہوگا وہ ہی مہر بنے گا تسمیہ ساتھ جو ذکر کیا یعنی سرکہ ہے یا غلام ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا جبکہ امام ابو یوسف رحمہ علیہ کے نزدیک چاہے جن سے الگ ہو چاہے جن سے ایک ہی ہو ہر حال میں تسمیہ ہی کا اعتبار ہے تو نام تو اس نے سرکے کا ذکر کیا تھا لہذا سرکہ ہی مہر بنے گا تو اسی وزن کے برابر سرکہ دینا پڑے گا اور غلام کو ذکر کیا تھا تو تسمیہ ہی کا اعتبار ہے یہی آدمی اگر غلام ہو تو اس کی کیا قیمت ہوگی اب وہ دینی پڑے گی بات سمجھ میں آگئے جبکہ امام محمد رحمہ علیہ کیا فرماتے ہیں اگر دونوں کی جن سے ایک ہو تو اشارے کا اعتبار ہے تو جب اشارہ کیا یہ غلام میں تمہیں مہر میں دوں گا تو دیکھو غلام اور آزاد آدمی دونوں کی جنس ایک ہے کیونکہ منافع ایک جیسے ہیں تقریبا جب دونوں کی ایک جنس ہو تو اشارے کا اعتبار ہوگا یعنی یہ جو مشاری نیلے ہے یہی مہر بنے گا لفظ غلام کو نہیں دیکھا جائے گا تو یہ مشاری نیلے یہی مہر بنے گا لیکن یہ تو آزاد آدمی ہے یہ تو مہر بن نہیں سکتا تو پھر مہر میں صل آ جائے گا تو اس میں وہ امام صاحب کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں امام صاحب بھی فرماتے تھے مہر میں صلائے گا امام محمد بھی کیا فرماتے ہیں مہر میں صلائے گا اور اگر اگر مشاری نیلے اور مسمع کی جنس الگ الگ ہو جیسے شراب اور سرکہ مشاری نیلے کیا تھا شراب اشارہ کس کی طرف کیا ہے شراب کی طرف اور نام کیا ذکر کیا سرکہ تو مشاری نیلے اور مسمع کی جنس الگ الگ ہے یہاں پر کیونکہ دونوں کے منافع الگ ہیں تو اس صورت میں وہ فرماتے ہیں کہ مسمع کا اعتبار ہے یعنی تسمیہ کا اعتبار ہے اور تسمیہ تو کس کا کیا ہے سرکے کا لہذا سرکہ مہر بنے گا تو اسی کے ہموزن سرکہ اب دینا پڑے گا تو اس شراب اور سرکے کے مسئلے میں وہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے ساتھ ہیں بات سمجھ میں آگئی مسئلہ حل ہو گیا اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں یاد رکھو دنن جو ہے یہ مٹکے کو کہتے ہیں بڑا مٹکہ جو ہو اگر کسی شخص نے نکاح کیا کسی عورت سے سرکے کے اس مٹکے پر کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں سرکے کے اس مٹکے پر نکاح کرتا ہوں فَإِذَا هُوَ خَمْرٌ تو اچانک وہ شراب نکلی فَلَهَا مَحْرُ مِثْلِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه اللہ تو اس عورت کے لئے مہرِ مثل ہوگا امام صاحب کے نزدیک کیونکہ مشارنی لے نے مہر بننا ہے اور مشارنی لے تو شراب ہے وَقَالَ لَهَا مِثْلُ وَزْنِهِ خَلَّ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس عورت کے لئے اسی کا ہم وزن جو ہے سرکہ ہوگا کیونکہ امام بیوسف کے نزدیک تسمیہ کا اعتبار ہے اور اس نے تو سرکہ ذکر کیا تھا لہذا سرکہ ہی مہر بنے گا اور امام محمد رحم اللہ کیا فرماتے ہیں دونوں کی جن سالگ الگ ہے اور جب جن سالگ ہو تو تسمیہ کا اعتبار ہوتا ہے لہذا سرکہ مہر بنے گا اور سرکہ تو موجود نہیں لہذا اس کا ہم وزن سرکہ دینا پڑے گا تو کہتے ہیں وَقَالَ لَهَا مِثْلُ وَزْنِهِ خَلَّ اور صاحبین فرماتے ہیں اس عورت کے لئے اس کا ہم وزن سرکہ ہوگا وَإِن تَزَوْ وَجَهَا عَلَى هَادَ الْعَبْدِ اور اگر کسی شخص نے نکاح کیا کسی عورت سے عَلَى هَادَ الْعَبْدِ اس غلام پر یعنی اشارہ کیا اسی غلام کی طرف فَإِذَا هُوَ حُرٌ تو اچانک وہ آزاد آدمی تھا يَجِبُ مَحْرُ الْمِثْلِ تو اس صورت میں محر المثل واجب ہوگا عِندَ أَبِي حَنِي فَتَى وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ طرفین کے نزدیک یہاں امام محمد رحم اللہ امام صاحب کے ساتھ ہیں کیونکہ غلام اور آزاد آدمی کی جن سے ایک ہے غلام اور آزاد آدمی کی جن سے ایک ہے اور اس صورت میں امام محمد رحم اللہ کے نزدیک مشارہ نیلے کا اعتبار ہے اشارہ کا اعتبار ہے اور امام صاحب کے نزدیک تو ویسے ہی اشارہ کا اعتبار ہے ہر حال میں اور مشارہ نیلے تو کون ہے آزاد آدمی ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ تو آزاد آدمی ہے وہ ہی مہر بنے گا لیکن وہ تو مہر بن نہیں سکتا تو یہاں تصنیہ کا اعتبار نہیں بلکہ مشارہ نیلے کا اعتبار ہے جب وہ مہر بن نہیں سکتا وہ آزاد آدمی جو مشارونی لے ہے تو پھر مہرمی صلح آجائے گا تو کہتے ہیں یجبو مہر المثل عند ابی حنیفت و محمد رحمہم اللہ تو مہرمی صلح واجب ہوگا طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تجب القیمہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیمت واجب ہوگی کیونکہ ان کے نزدیک تو ضابطہ ہے کہ تسمیہ کا اعتبار ہوگا اور اس نے حاد العبد اس نے عبد یعنی غلام کو ذکر کیا ہے تو یہی آدمی اگر غلام فرض کر لیا جائے تو اس کی جو قیمت ہوگی وہ لگا کر وہ قیمت دینی پڑے گی اب بطور مہر کے تو وہ فرماتے ہیں تجب القیمت اس کی قیمت واجب ہوگی لی ابی یوسف رحمہ اللہ اب دلیل ہر ایکی ذکر کریں گے لی ابی یوسف رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہو اطمعہا مالا کہ خوابن نے اس عورت کو لالچ دلایا ہے مالا مال کا بھئی اشارہ تو کر رہا ہے شراب کی طرف لیکن لفظ تو ذکر کر رہا ہے سرکے کا تو دیکھو سرکہ تو مال ہے شراب تو مال نہیں لیکن سرکہ تو مال ہے بھئی وہی ذاتہ ذہن میں رکھیں امام بیوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ہر حال میں کس کا اعتبار ہے تسمیہ کا تو اس خامد نے اشارہ تو شراب کی طرف کیا ہے لیکن تسمیہ کیا ذکر کی سرکہ اور سرکہ تو مال ہے تو مال کا لالچ دیا عورت کو لہذا وہی مال دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئے آزاد کی طرف اشارہ کیا یہ والا غلام تو تسمیہ کا اعتبار ہے تو خامد نے غلام یعنی مال کا نام لے کر عورت کو لالچ دلایا ہے تو جس چیز کو ذکر کیا ہے جس کا لالچ دلایا ہے وہی بطور مہر کے آئے گی تو کہتے ہیں لئے ابی یوسف رحمہ اللہ امام ابی یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہو اپو ماعہ مالن کہ خاون نے اس عورت کو لالچ دلایا ہے مال کا وعجازہ عن تسلیمی ہی اور عاجز آگیا اس کے سپرد کرنے سے کیونکہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے وہ تو مال نہیں تو اس کے سپرد کرنے سے عاجز آگیا فتجب قیمتو تو اس چیز کی قیمت واجب ہوگی اگر وہ زباط القیم میں سے ہے اور مثلہو یا اس چیز کا مثل واجب ہوگا انکانہ من زباط الامثال اگر وہ چیز زباط الامثال میں سے ہوئی یعنی مثلیات میں سے ہوئی کما اذا حلق العبد المسمع قبل التسلیم جیسے کہ مقررہ غلام حلاق ہو جائے سپرد کرنے سے پہلے مثلا دیکھو ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ والا اپنا غلام بطور مہر کے دوں گا دوسری صورت ہے یہ باقی اس کا غلام ہے تو اس نے کیا کہا میں تمہیں یہ والا غلام بطور مہر کے دوں گا تو نکاح کر لیا بعد نے بھی غلام عورت کے حوالے نہیں کیا تھا کہ غلام حلاق ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا تو خاون نے ذکر مال کا کیا تھا اور اب اس کے ادا کرنے سے عاجز آ گیا تو پھر اس کی قیمت آیا کرتی ہے تو یہاں بھی غلام کی قیمت آئے گی تو جیسے اس مسئلے میں غلام کی قیمت آئی ہے گزشتہ دونوں مسئلوں کے اندر بھی خاون وہ مال سپرد کرنے سے عاجز آیا ہے کہتے ہیں کہ مَا اِذَا حَلَكَ الْعَبْدُ الْمُسَمَّ قَبْلَ التَّسْلِيمِ جیسے کہ مقررہ غلام حلاق ہو جائے سپرد کرنے سے پہلے تو پھر اس کی قیمت آیا کرتی ہے وَأَبُوْ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ اور امام صاحب فرماتے ہیں اجتماعَتِ الْإِشَارَةُ وَالْتَّسْمِعَةُ کہ اشارہ اور تسمعہ جمع ہو گئے فَتُعْتَبَرُ الْإِشَارَةُ تو اشارہ ہی معتبر ہے لِقَوْ نِيهَا عَبْلَغَ فِي الْمَقْصُودِ بَوَجْهِ اس کے عَبْلَغَ فِي الْمَقْصُودِ ہونے کے کیونکہ یہ مقصود کے اندر زیادہ اعلی ہے اور مقصود کیا ہے کہتے ہیں وہ ہوا تعریف وہ پہچان کروانا ہے یاد رکھو تسمعہ سے بھی کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے اشارہ سے بھی کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے لیکن اشارہ پہچان کروانے میں اعلی ہے یعنی اشارہ کے ذریعے جب کسی چیز کی پہچان کروا دی جائے وہاں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہتا مثلا یہ سامنے کتاب پڑھی ہے میں نے آپ کو کہا کہ میں نے یہ کتاب آپ کو بیچ دی دیکھو اشارہ کر کے کہا جب اشارہ کر دیا اب یہ کتاب تمام کتابوں سے ممتاز ہو گئی آپ سمجھ گئے اسی کتاب کی بات ہو رہی ہے کسی اور کتاب کی بات نہیں ہو رہی تو دیکھو اشارہ سب سے زیادہ تعریف کرواتا ہے جبکہ تسمعہ نام ذکر کیا جائے اس میں اس درجے کی پہچان نہیں وجہ یہ کہ کیونکہ بعض اوقات کسی لفظ کے حقیقی معنی کا ارادہ ہوتا ہے تو کبھی مجازی معنی کا بھی ارادہ کر لیا جاتا ہے جیسے شیر شیر جنگلی درندے کا نام ہے لیکن بہادر آدمی کو بھی شیر کہہ دیتے ہیں تو دیکھو شیر کا لفظ جو ہے شیر کا تسمعہ اس کے لئے اس درجے کی پہچان نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں کس معنی کا یہ ارادہ کر رہا ہے حقیقی معنی کا ارادہ کر رہا ہے یا مجازی معنی کا ارادہ کر رہا ہے تو پہچان تو تسمعہ کے لئے بھی ہوگی لیکن وہاں اس درجے کی پہچان نہیں ہے جس درجے کی پہچان اشارہ کے اندر ہے اشارہ تو اس طرح ہے جیسے کسی چیز پر آپ نے باقاعدہ ہاتھ رکھ کر کہہ دیا کہ یہ چیز بھئی تو وہ چیز سب سے ممتاز ہو گئی پتہ چل گیا اسی کی بات ہو رہی ہے کسی اور کی بات نہیں ہو رہی لیکن تسمیہ میں تو حقیقی معنی کے ساتھ مجازی معنی کا بھی احتمال ہوتا ہے معلوم ہوا پہچان کروانے میں اعلیٰ اور افضل کیا ہے اشارہ تو تسمیہ کے ساتھ جب اشارہ جمع ہوا تو جو اعلیٰ ہے یعنی اشارہ اس کا اعتبار کیا جائے گا تو جب اس نے کہا یہ والا سر کا تو اشارہ کر دیا تو اشارہ کا اعتبار ہے تسمیہ کا اعتبار نہیں تو جو بھی مشاروں نیلے ہے اسی نے مہر بننا ہے لیکن وہ تو شراب نکلی تو پھر مہرمی سلائے گا بات سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اجتمعت الاشارت والتسمیت کے اشارہ اور تسمیت جمع ہو جائیں فتو اعتبر الاشارت تو اشارہ کے اعتبار کیا جائے گا لیکنیہا ابلغ فی المقصودی اس لیے کیونکہ اشارہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہوتا ہے اعلیٰ ہوتا ہے فی المقصودی مقصود کے اندر بھئے مقصود کیا ہے کہتے ہیں وہ ہوت تعریف وہ پہچان کروانا ہے تو پہچان کے اندر اشارہ ابلغ ہے یعنی افضل و اعلیٰ ہے فکا انہو تزوج علا خمرین او حرین تو گویا کہ اس شخص نے نکاح کیا ہے علا خمرین او حرین شراب یا آزاد آدمی پر کیونکہ مشارعن لیلے کا اعتبار ہے اور مشارعن لیلے تو ایک میں شراب ہے اور ایک میں آزاد آدمی ہے تو گویا اس نے شراب یا آزاد آدمی پر ہی نکاح کیا ہے لیکن یہ تو مہربن نہیں سکتے لہذا کیا آجائے گا مہرے مثل آجائے گا فکا انہو تزوج علا خمرین او حرین تو گویا کہ اس نے نکاح کیا ہے شراب یا آزاد آدمی پر وَمُحَمَّدٌ رَحْمَهُ اللَّهِ يَقُولُ اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں الاصل کے ذابطہ یہ ہے کہ ان المسمع اذا کان من جنس المشارع الیہی کہ جب مسمع جو ہے وہ مشارع الیہ کی جنس سے ہو يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِالْمُشَارِعِ الیہی تو عقد کا تعلق جو ہے مشارع الیہ سے ہوتا ہے وہی ذابطہ جو امام محمد رحم اللہ نے فرمایا کیا؟ کہ اشارہ اور تسمیہ جب جمع ہو جائیں پھر دیکھا رہے گا کہ مشارع الیہ اور مسمع کی جنس ایک ہے یا الگ الگ اگر دونوں کی جنس ایک ہے تو کس کا اعتبار؟ مشارع الیہ کا جو مشارع الیہ ہے وہی مہر بنے گا تو هاد العبد کہا اور اشارہ کس کی طرف کیا؟ آزاد آدمی کی طرف تو غلام اور آزاد آدمی کی جنس ایک ہے جب جنس ایک ہے تو اعتبار کس کا؟ مشارع الیہ کا اور مشارع الیہ کون ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ مشارع الیہ کون ہے؟ آزاد ہے مسمع غلام ہے نام ذکر غلام کا کر رہا ہے لیکن مشارع نہیں لے آزاد آدمی ہے وہ ہی مہر بنے گا لیکن وہ تو مہر بن نہیں سکتا تو کیا آ جائے گا مہرِ مثل تو اس مسئلے میں وہ امام صاحب کے ساتھ ہیں تو اس کیا ذاتہ ہوا امام محمد رحملہ کا میں بار بار تقرار کروا رہا ہوں اسی لیے کہ مشکل مسئلہ ہے باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں جتنا مشکل مسئلہ ہے تو تقرار زیادہ ہوگا بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گی تو امام محمد رحملہ کے نزدیک جب دونوں کی جنس تو ایک کو تو کس کا اعتبار مشارع نہیں لے مشارع نہیں لے جو ہے وہ مہر بنے گا اور وہ تو آزاد آدمی ہے لہذا مہرِ مثل آ جائے گا تو کہتے ہیں وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ اور امام محمد رحملہ فرماتے ہیں الْأَصْلُ أَنَّ الْمُسَمَّ اِذَا کَانَ مِن جِنْسِ الْمُشَارِ عِلَيْهِ کہ مُسَمَّ جو ہے جب وہ مشارعن علی کی جنس میں سے ہو تو يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِالْمُشَارِ عِلَيْهِ تو عقد قطالب مشارعن علی سے ہوگا یعنی وہی مہر بنے گا وہی مہر بنے گا لِأَنَّ الْمُسَمَّ مَوْجُودٌ فِي الْمُشَارِ زَاتًا اس لئے کیونکہ مُسَمَّ جو ہے وہ موجود ہے مشارعن علی میں ذاتاً ذات کے اعتبار سے بھئی دیکھو نا آزاد آدمی اور غلام کے منافع ایک جیسے ہیں ان کے مقاصد تقریباً ایک جیسے ہیں تو لہذا یہ ایک جنس ہیں تو اس آدمی نے ذکر کس کو کیا غلام کو تسمیہ کس کا ہے غلام کا اور اشارہ کس کی طرف ہے آزاد آدمی کی طرف تو وہ غلام جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس آدمی میں موجود ہے کیونکہ آزاد آدمی یہ بھی کسے کہتے ہیں مذکر انسان کو اور غلام بھی کسے کہتے ہیں مذکر انسان کو تو جس کی طرف اشارہ کیا یہ بھی کیا ہے مذکر انسان ہے تو دیکھو غلام اپنی ذات کے اعتبار سے اس کے اندر بھی موجود ہے غلام بھی کیا ہے مذکر انسان ہے تو غلام اپنی ذات کے اعتبار سے موجود ہے ہاں وصف کے اعتبار سے موجود نہیں کیونکہ یہ آزاد آدمی ہے غلام نہیں تو ذات وہی ہے وصف وہ ولا نہیں یہ معنی ہے لِأَنَّ الْمُسَمَّ مَوْجُودٌ فِي الْمُشَارِ ذَاتًا اس لئے کیونکہ مسما یعنی وہ جس کا نام ذکر کیا گیا تھا یعنی غلام جو ہے موجود فِي الْمُشَارِ وہ اس مشار یعنی آزاد آدمی کے اندر موجود ہے ذاتا اپنی ذات کے اعتبار سے کیونکہ غلام کی ذات بھی کیا مذکر انسان اور آزاد آدمی کی ذات بھی کیا مذکر انسان تو یہاں پر غلام کی ذات موجود ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُسَمَّ مَوْجُودٌ فِي الْمُشَارِ ذَاتًا تو مسما جو ہے وہ مشار کے اندر موجود ہے ذات کے اعتبار سے وَالْوَصْفُ يَتْبَعُهُ اور وصف تو ذات کے تابع ہوتا ہے اصل ذات ہے وصف ذات کے تابع ہوا کرتا ہے تو غلام ہونا یا نہ ہونا یہ وصف ہے تو اس آزاد آدمی کے اندر غلام کی ذات تو موجود ہے لیکن غلام کا وصف موجود نہیں وہ تو آزاد آدمی ہے غلام نہیں ہے لیکن کوئی حرج نہیں وصف ذات کے تابع ہوا کرتا ہے وصف کا اعتبار نہیں اصل اعتبار ذات کا ہے جب ذات موجود ہے تو وہ مشارن الے ہی مہر بنے گا بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُسَمَّ مَوْجُودٌ فِي الْمُشَارِ ذَاتًا اس لیے کیونکہ وہ جو مسمع ہے وہ موجود ہے مشارن الے میں ذاتاً ذات کے اعتبار سے وَالْوَصْفُ يَتْبَعُهُ اور وصف جو ہے وہ تو ذات کے تابع ہوتا ہے تابع کا اعتبار نہیں ہوتا اصل کا اعتبار ہوتا ہے وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ اور اگر مسمع جو ہے وہ مشارن الے کی جنس کے خلاف ہو تو يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَمَّ تو پھر عقد کا تعلق کسے ہوگا مسمع سے ہوگا تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ اور اگر مسمع جو ہے مشارن الے کی جنس کے خلاف ہو یعنی دونوں کی جنسیں الگ الگ ہوں يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَمَّ تو پھر عقد کا تعلق مسمع سے ہوتا ہے یعنی مشارن الے اور مسمع کی جنسیں الگ الگ ہو تو پھر تسمیہ کا اعتبار کیا جاتا ہے یہ امام محمد رحملہ کا ذابطہ چل رہا ہے تو شراب اور سرکے کی جنس الگ الگ ہے تو کس کا اعتبار کیا جائے گا مسمع کا جس کا نام ذکر کیا تھا تو لہذا اس کا ہموزن سرکہ دینا پڑے گا تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ اور اگر مسمع جو ہے وہ مشارن الے کی جنس کے خلاف ہوتا ہے يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَمَّ تو عقد کا تعلق مسمع سے ہوگا لِأَنَّ الْمُسَمَّ مِسْلٌ لِلْمُشَارِ عِلَيْهِ اس لیے کیونکہ مسمع مشارن الے کے مِسَل تو ہے لیکن وَلَّئِ سَبِ تَابِعِنْ لَهُ اس کے تابع نہیں ایک جنس دوسری جنس کے تابع نہیں ہوتی وصف تو ذات کے تابع ہوتا ہے لیکن ایک جنس دوسری جنس کے تابع نہیں ہوتی لہذا یہاں پر مسمع ہی کا اعتبار کرنا پڑے گا توجہ ہے وہ جو غلام والا مسئلہ تھا وہاں ہم نے وہاں ہم نے مشارن الے کا اعتبار کیا تھا کیونکہ ذات تو وہی تھی غلام بھی مذکر انسان ہوتا ہے اور وہ آدمی بھی کیا تھا مذکر انسان تھا تو اسی کا اعتبار کیا جائے گا اور غلامی والے وصف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ وصف تابع ہوتا ہے ذات کا اعتبار کیا جائے گا وصف کا اعتبار تو وہی ذات ہی جو ہے وہ مہر بنے گی لیکن وہ تو بن نہیں سکتی وہ تو آزاد آدمی ہے تو پھر محرمی صلاح جائے گا لیکن اگر دونوں کی جنسیں الگ الگ ہوں تو پھر وہاں پر ایک جنس کو دوسری جنس کے تابع نہیں بنایا جا سکتا نام تو سرکے کا ذکر کیا ہے اشارہ شراب کی طرف ہے لیکن اس شراب کو سرکے کے تابع نہیں بنایا جا سکتا بھئی کیونکہ جنسیں کیا ہیں الگ صفت تو ذات کے تابع ہو جاتی ہے لیکن ایک جنس دوسری جنس کے تابع نہیں ہو سکتی تو لہذا اس صورت میں جو مسمع ہے جس کا نام ذکر کیا ہے وہی محر بنے گا یہ جو مشارن علیہ ہے یہ اس کے تابع ہو کر یہ محر نہیں بنے گا یہ معنی ہے لئن المسمع مثلن للمشار علیہی اس لئے کیونکہ مسمع یعنی وہ جو سرکہ ہے وہ مشارن علیہ یعنی شراب کے مثل ہے وَلَيْسَ بِتَابِعِنْ لَهُ اور یہ اس کے تابع نہیں ہے کیونکہ دونوں کی جنسیں الگ الگ ہیں وَالتَصْمِعَةُ اَبْلَغُ فِي تَعْرِیف امام صاحب تو فرماتے تھے کہ اشارہ ابلغ ہے پہچان کروانے میں جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تسمیہ ابلغ و اعلا ہے پہچان کروانے میں کس طرح دیکھئے کہتے ہیں وَالتَصْمِعَةُ اَبْلَغُ فِي تَعْرِیف اور تسمیہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے پہچان کروانے میں وہ اعلا ہے پہچان کروانے میں مِنْ حَيْسُ إِنَّحَ تُعَرِّفُ الْمَاهِيَةَ اس حیثیے سے کہ تسمیہ جو ہے یہ ماہیت کی پہچان کروا دیتا ہے تسمیہ جو ہے ماہیت کی پہچان کروا دیتا ہے وَلْإِشَارَةُ تُعَرِّفُ الزَّاتَ اور اشارہ ذات کی پہچان کرواتا ہے دیکھو اشارہ کرو گے یہ ولی چیز اس سے ذات کی تو پہچان ہوگے یہ ولی چیز مراد ہے کوئی اور چیز مراد نہیں لیکن حازہ یہ کہنے سے اس چیز کی حقیقت کا پتہ نہیں چلا تو اشارے سے ذات کا تو پتہ چلتا ہے ذات کی تعین ہو جاتی ہے یہ ولی چیز یہ ولی ذات مراد ہے لیکن اس کی ماہیت کا پتہ نہیں چلتا وہ حازہ کتاب بھی ہو سکتی ہے قلم بھی ہو سکتا ہے دیوار بھی ہو سکتی ہے مسجد بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو حازہ سے ذات کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کی حقیقت اور ماہیت کا پتہ نہیں چلتا جبکہ تسمیہ سے ماہیت کا پتہ چل جاتا ہے تسمیہ سے ماہیت اور حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے مثلاً سرکہ کہا تو سرکے کی ماہیت کا پتہ چل گیا معلوم ہو وہ چیز جس کو کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے معلوم ہوا اشارے سے صرف ذات کی پہچان ہوتی ہے اور تسمیہ سے کسی چیز کی ماہیت اور حقیقت کی بھی پہچان ہو جاتی ہے تو سرکہ کہا اشارہ نہیں کیا صرف نام لیا تو سمجھ گئے کھانے والی چیز کی بات ہو رہی ہے ماہیت کا پتہ چل گیا شراب کہا تو ماہیت کا پتہ چل گیا یعنی وہ چیز جو نشاہ آور ہے اور اسلام میں حرام ہے اس کی بات ہو رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو امام محمد رحمہ علیہ کے نزدیک تسمیہ ابلغ ہے پہچان کے اندر کیونکہ اس کے ذریعے چیز کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے اور اشارہ کے ذریعے ذات کا تو پتہ چلتا ہے حقیقت کا پتہ نہیں چلتا تو کہتے ہیں وہ تسمیہ تو ابلغ فی تعریفی اور تسمیہ جو ہے وہ افضل ہے تعریف میں یعنی پہچان کروانے میں من خیس انہا تعرف الماہیت اس حیثیت سے کہ یہ ماہیت کی پہچان کروا دیتا ہے بات سمجھ میں آگئی جب ماہیت کا پتہ چل جائے گا تو ماہیت کے منافع کا بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں والاشارہ تو تعریف الزات اور اشارہ جو ہے وہ صرف ذات کی پہچان کرواتا ہے اللہ ترہ اب مزید وضاحت کر رہے ہیں کہتے ہیں اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے ہیں نہیں ان منشترہ فصن على انہو یاقوتن فئیدہ ہوا زجاجن لا ینعقد العقد بھئی صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے انگوٹھی وغیرہ کا ایک نگینہ بیچا آپ جانتے ہیں انگوٹیوں میں قیمتی پتھر وغیرہ لوگ لگواتے ہیں تو ایک نگینہ تھا قیمتی پتھر تھا ایک شخص نے دوسرے کو بیچا کہ بھئی یہ یاکوت ہے یہ میں تمہیں پانچ سو درہم میں فروخت کرتا ہوں اس نے کہا مجھے قبول ہے بعد میں پتا چلا کہ یہ تو شیشہ تھا بھئی یہ کیا تھا شیشہ تھا جس کو رنگ دیا گیا تھا حقیقت میں وہ یاکوت اور وہ قیمتی پتھر نہیں تھا تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر ذکر اس نے یاکوت کو کیا لیکن وہ نکلا شیشہ تو بیع کس پر ہوئی تھی ہاں بیع مسمع پر ہوئی تھی جس کا نام ذکر کیا گیا تھا اور مسمع تو یہاں موجود ہی نہیں ہے لہذا یہ بیع منعقد ہی نہیں ہوگی کیونکہ مسمع کا اعتبار ہے کیونکہ دونوں کی جنس الگ ہے یاکوت کی جنس اور ہے اور شیشے کی جنس اور ہے تو جب جنس الگ ہو تو کس کا اعتبار ہوتا ہے تسمیہ کا اعتبار مسمع کا اعتبار ہوتا ہے گویا مسمع کی بیع یہاں ہوئی لیکن مسمع تو موجود ہی نہیں یاکوت تو یہاں ہے ہی نہیں تو لہذا اس صورت میں یہ بیع منعقد نہیں ہوگی جبکہ اس کے برخلاف اگر ایک شخص کسی کو یاکوت بیچتا ہے اور مثلا اندھیرے میں بیچ رہا ہے وہاں روشنی نہیں ہے اور کہتا ہے یہ سرخ یاکوت ہے میں تمہیں پانچ سو درہم میں بیشتا ہوں بعد میں دیکھا تو وہ سبز یاکوت نکلا وہ سبز یاکوت نکلا تو پھر اس صورت میں دیکھو دونوں کی جنس ایک ہے اگرچہ صفت الگ الگ ہے بیع کس کی کر رہا ہے؟ سرخ یاکوت کی اور نکلا کیا؟ سبز یاکوت تو جنس تو وہی ہے البتہ صفت الگ الگ ہے تو پھر اس صورت میں بیع منعقد ہو جائے گی کیونکہ دونوں کی جنس ایک ہے جنس ایک ہو تو پھر مشارون الے کا اعتبار ہوتا ہے لہذا اس نے سرخ یاکوت کہہ کر بیچا اور وہ سبز یاکوت نکلا تو دونوں کی جنس ایک ہے جب جنس ایک ہے تو مشارون الے کا اعتبار ہے اور مشارون الے یعنی جس کی طرف اشارہ کیا تھا وہ تو موجود تھا بھئی تو بیع منعقد ہو گئی البتہ وصفو ولا نہیں تھا تو مشتری کو اختیار مل جائے گا بات سمجھ میں آگئی صرف صفت علق ہے پھر اس شخص کو اختیار ہوگا اس نے تو سرخ سمجھ کر خریدا تھا اور نکلا سبز تو پھر اس خریددار کو اختیار ہوگا بیع منعقد ہو چکی ہے وہ چاہے اس کو قبول کرے چاہے رد کر دے تو کہتے ہیں اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں انہ منشترہ فسن کسی نے کوئی انگینہ خریدا وہ جو انگوٹھیوں میں پتھر لگائے جاتا ہے اس کو نگینہ کہتے ہیں منشترہ فسن جس نے نگینہ خریدا علا انہو یاقوت اس شرط پر کہ یہ یاقوت ہے فَإِذَا هُوَ زَجَاجُنُ تو اچانک وہ شیشہ تھا لَا يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ تو عقد منعقد نہیں ہوگا کیونکہ مسمع یعنی یاقوت موجود ہی نہیں ہے یہاں پر تو کہتے ہیں لَا يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ تو عقد منعقد نہیں ہوگا لِاختلاف الجنس جنس کے مختلف ہونے کی وجہ سے وَلَوِشْتَرَا اور اگر خریدا اس شرط پر کہ یہ سرخ یاقوت ہے فَإِذَا هُوَ أَخْزَارُ تو اچانک وہ سبز یاقوت تھا يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ لِتِخَادِ الْجِنسِ تو عقد منعقد ہو جائے گا جنس کے متحد ہونے کی وجہ سے تو دیکھو امام محمد رحملہ کے قول کی وضاحت کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ دو مثالوں کے ذریعے کہتے ہیں دیکھو مثلا کوئی شخص یاقوت بیشتا ہے روشیشہ نکلا تو دونوں کی جنس الگ الگ ہے تو اس صورت میں مسمع کا اعتبار ہوگا اور مسمع تو یاقوت تھا اور وہ تو یہاں موجود ہی نہیں لہذا بیع ہی منعقد نہیں ہوگی اور اگر جنس ایک ہو تو پھر مشارون الے کا اعتبار ہوتا ہے لہذا اس نے سرخ یاقوت کہہ کر بیچا اور وہ سبز یاقوت نکلا تو دونوں کی جنس ایک ہے جب جنس ایک ہے تو مشارون الے کا اعتبار ہے اور مشارون الے یعنی جس کی طرف اشارہ کیا تھا وہ تو موجود تھا بھئی تو بیع منعقد ہو گئی البتہ وصف وہ ولا نہیں تھا تو مشتری کو اختیار مل جائے گا بات سمجھ میں آگے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَفِی مَسْعَلَةِنَ الْعَبْدُ مَعَلْحُرِ جِنْسُ وَاحِدُنُ اب اسی مسئلے کی وضاحت کر رہے ہیں وہ جو پیچھے بتایا تھا کہ غلام اور آزاد دونوں ایک ہی جنس ہیں جب ایک ہی جنس ہے تو مشارون علیہ کا اعتبار ہوگا اور مشارون علیہ تو وہ تو آزاد آدمی ہے لہذا وہ تو مہر نہیں مان سکتا تو مہریں مسل آ جائے گا اور جبکہ شراب اور سرکے کے اندر دونوں کی جنسیں الگ الگ تھیں اور جب جنسیں الگ ہو تو پھر مسمع کا اعتبار ہوتا ہے لہذا وہ اتنا ہی سرکہ دینا پڑے گا اب اسی کو بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَفِی مَسْعَلَةِنَ الْعَبْدُ مَعَلْخُرِّ جِنْسُ وَاحِدُنُ اور ہمارے مسئلے کے اندر غلام آزاد کے ساتھ جو ہے جنسوں وَاحِدُن یہ ایک ہی جنس ہے لِقِلَّةِ تَفَاوتِ فِي الْمَنَافِعِ اس لیے کیونکہ ان کے منافع اور مقاصد میں بہت تھوڑا فرق ہے لہذا یہاں مشارون علیہ کا اعتبار کریں گے وَالْخَمْرُ مَعَلْخَلِّ جِنْسَانِ اور شراب سرکے کے ساتھ یہ دو الگ جنسیں ہیں لِفُحْشِ تَفَاوتِ فِي الْمَقَاصِدِ اس لیے کیونکہ بہت زیادہ فرق ہے ان کے مقاصد میں تو لہذا یہاں پر مسمع کا اعتبار ہوگا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے فَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا حُرٌ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْبَاقِي اِذَا سَا وَعَشَرَةَ دَرَاهِمَا عِنْدَ اَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اب دوسری صورت ہے بھئی ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور کہا کہ مہر میں یہ دو غلام میں تمہیں دوں گا اب ان دو غلاموں میں سے ایک آزاد نکلا دو غلاموں میں سے ایک آزاد نکلا اب وہی ذابطہ ہے لیکن اب صورت مرکب بن گئی پچھلی صورت میں سارا ہی غیر مال نکلا تھا سرکے کے بجائے شراب نکلی اور غلام کے بجائے آزاد آدمی نکلا اور شراب بھی مال نہیں اور آزاد آدمی بھی مال نہیں لیکن اب دو غلاموں کی طرف اشارہ کیا دونوں میں سے ایک آزاد نکلا اور ایک غلام ہی ہے تو ذابطے وہی ہیں جو پیچھے ذکر ہو گئے امام صاحب فرماتے ہیں کہ تسمیہ اور اشارہ جمع ہو گئے یہ ولے دو غلام تو اشارہ بھی ہے اور تسمیہ بھی ہے اور امام صاحب کے نزدیک کس کا اعتبار ہوتا ہے مشارون علیہ کا تو یہی مہر بنے گا اور ان میں سے ایک تو آزاد ہے وہ تو مہر بن نہیں سکتا لیکن دوسرا تو مہر بن سکتا ہے لہذا یہی مہر بن جائے گا ہاں یہ ہے یہ دس درہ مثلا یہ تو غلام کی مثال ہے کہیں اور کسی اور چیز میں بھی اسی طرح مسئلہ ہو دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا جائے اور دو میں سے ایک مہر بن سکے اور ایک مہر نہ بن سکے تو پھر اس صورت میں یہ دس درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دس درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئے تو امام صاحب کے نزدیک مشارون علیہ جو ہے وہ ہی مہر بنے گا اور اس میں سے ایک تو آزاد ہے وہ مہر بن نہیں سکتا تو دوسرا جو غلام ہے وہ ہی مہر بن جائے گا لیکن اس کی قیمت دس درہم سے کم نہیں ہونی چاہیے تو پچھلے مسئلہ میں امام صاحب نے کہا تھا مہر مثل آئے گا وجہ یہ کہ وہاں سارا ہی مشارون علیہ مال نہیں تھا لیکن یہاں کچھ مشارون علیہ تو مال ہے تو وہ ہی مہر بن جائے گا مہر مثل تب آتا ہے جب مسمع نہ ہو جب مسمع موجود ہے تو پھر مہر مثل نہیں آ سکتا تو امام صاحب کے نزدیک یہی مغ ایک غلام یہی مہر بن جائے گا جب کہ امام ابو یوسف رحم اللہ اشارہ اور تسمیہ جب جمع ہو جائے تو اس میں تسمیہ کا اعتبار کرتے ہیں تو ان کے نزدیک تسمیہ کا اعتبار ہے اور تسمیہ میں تو دو غلام ذکر کیے ہیں لہذا دونوں ہی مہر بنیں گے لہذا ایک تو ہی غلام وہ بھی مہر بن جائے گا دوسرے کی قیمت لگا لی جائے گی اور وہ قیمت بطور مہر کے دینا پڑے گی جب کہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں امام محمد رحم اللہ اس مسئلے میں امام صاحب کے ساتھ تھے پیچھے جو گزرا تھا اشارہ کیا تھا ازاد آدمی کی طرف اور ذکر کیا تھا غلام کو تو وہاں کیا آتا تھا مہرِ مثل تو امام محمد رحم اللہ یہاں بھی فرماتے ہیں کہ یہاں یہی غلام مہر بنے گا لیکن مہرِ مثل کو پورا کر دیا جائے گا اگر مہرِ مثل پورا نہیں ہے مثلا غلام دو ہزار کا ہے اور عورت کا مہرِ مثل دھائی ہزار بنتا ہے تو یہ غلام بھی دے دیں گے اور پانچ سو درہم بھی ساتھ دے دیں گے تاکہ مہرِ مثل پورا ہو جائے بات سمجھ میں آگئے تو امام صاحب کے نزدیک جو مشارع نیلے ہے وہی مہر بن جائے گا بس دس درہم سے وہ کم نہیں ہونا چاہیے امام یوسف رحم اللہ کے نزدیک جو مسمع ہے وہی دینا پڑے گا لہذا دو غلام ہی دینے پڑیں گے ایک تو غلام موجود ہے اور دوسرے آزاد کی قیمت لگا لی جائے گی جبکہ امام محمد رحم اللہ کے نزدیک اس صورت میں مہرِ مثل آتا ہے لہذا اگر اسی ایک غلام سے مہرِ مثل پورا ہو رہا ہے یہی دے دیں گے اور اگر مہرِ مثل اسے زائد ہے تو ساتھ کچھ اور زائد پیسے بھی ملا کر عورت کو دے دیے جائیں گے ذابطے سمجھ میں آگئے انہی ذابطوں پر یہ مسئلہ بھی مبنی ہے کہتے ہیں فَإِن تَزَوَجَهَا عَلَى حَادَيْنِ الْعَبْدَيْنِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا حُرٌ تو ان میں سے اچانک ایک آزاد تھا فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْبَاقِي تو اس عورت کے لئے نہیں ہوگا مگر باقی ہی یعنی وہ ایک علام اِذَا سَعَوَا عَشَرَتَ دَرَاہِمَا جب یہ دس درہم کے برابر ہو کیونکہ دس سے کم تو مہار نہیں ہو سکتا عِنْدَا بِحَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ امام صاحب کے نزدیک لِأَنَّهُ مُسَمَّن اس لئے کیونکہ یہی مسمع ہے یہ ذرا سمجھ لو اشارہ اور تسمیہ جمع ہو جائیں تو امام صاحب کے نزدیک کس کا اعتبار اشارے کا معلوم ہوا یہ جن دو غلاموں کی طرف اشارہ کیا ہے یہی مہر بنیں گے معلوم ہوا یہی مہر مسمع ہو گیا یہ کیا ہوا مہر مسمع کسے کہتے ہیں جو نکاح میں مہر مقرر کیا جائے توجہ ہے پھر دہراؤ ذابتے کو امام صاحب کے نزدیک جب تسمیہ اور اشارہ جمع ہو جائیں تو کس کا اعتبار اشارے کا تو جو مشارن علیہ ہے اسی نے مہر بننا ہے وہی مہر مسمع بنے گا وہی کیا ہے مہر مسمع بنے گا تو لہذا ان میں سے ایک تو آزاد ہے وہ تو مہر بن نہیں سکتا لیکن دوسرا تو غلام ہے تو یہی غلام کیا ہو گیا مہر مسمع ہو گیا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے لِأَنَّهُ مُسَمَّن اس لیے کیونکہ یہ جو باقی ہے یہی وہ مسمع ہے وَوْجُوبُ الْمُسَمَّا اور جب مسمع واجب ہو رہا ہو وَإِنْ قَلَّ اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو یَمْنَعُ وَجُوبَ مَحْرِ الْمِسْلِ وہ مہر مِسَل کے وجوب سے مانع ہوتا ہے نکاح میں مہر مِسَل کا باتا ہے جب مسمع مہر نہ ہو تو جب مسمع مہر نہ ہو پھر مہر مِسَل آیا کرتا ہے اور یہاں تو مسمع موجود ہے یہ جو مشارنی لے ہے یہی مہر مسمع بن گیا تو مہر مسمع چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو پھر بھی مہر مِسَل نہیں آسکتا جیسے وہ پیچھے مِسَل گزری تھی ایک شخص نے ایک عورہ سے نکاح کیا تھا اور پانچ درہم مہر مقرر کیا تھا اور وہاں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ اسی پانچ کو پورا کر دیا جائے گا دس تک بھئی مہر مِسَل نہیں آئے گا بلکہ اسی پانچ کو دس تک پورا کر دیا جائے گا تو یہاں پر بھی مہر مسمع موجود ہے کیونکہ ایک غلام ہے اور جب مہر مسمع موجود ہو تو مہر مِسَل نہیں آتا چاہے مسمع تھوڑا ہی کیوں نہ ہو پھر بھی مہر مِسَل نہیں آتا اگر مسمع تھوڑا ہے تو اس کو دس تک پورا کر دیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لئنہو مسمع کیونکہ یہ جو باقی کا غلام ہے یہی مہر مسمع ہے وَوْجُوبُ الْمُسَمَّا وَإِن قَلَّ يَمْنَعُوا وَجُوبَ مَهْرِ الْمِسْلِ اور مہر مسمع کا واجب ہونا اگرچہ وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو وَوْمَهْرِ مُسَمَّا يَمْنَعُوا وَجُوبَ مَهْرِ الْمِسْلِ یہ مہر مِسَل کے وجوب کو روک دیتا ہے یعنی مسمع کے ساتھ مہر مِسَل نہیں آسکتا وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَهَلْعَبْدُ وَقِيمَةُ الْحُرِّ لَوْكَانَ عَبْدًا کہ اس عورت کے لیے یہ والا غلام امام ابو یوسف کیا فرماتے تھے تسمیہ کا اعتبار ہے اور تسمیہ میں دو غلام ذکر کیے ہیں تو دونوں دینے پڑیں گے ایک تو غلام ہے وہ ہی دے دیں گے اور دوسرے کی قیمت وَقَالَ أَبُوْيُوسُفَ رحمہ اللَّهِ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَهَلْعَبْدُ وَقِيمَةُ الْحُرِّ لَوْكَانَ عَبْدًا کہ اس عورت کے لیے وہ ایک باقی غلام ہوگا وَقِيمَةُ الْحُرِّ اور آزاد آدمی کی قیمت ہوگی لَوْكَانَ عَبْدًا اگر وہ غلام ہوتا یعنی اس کی قیمت لگا لیں گے مِلِئَنَّهُ اَتْمَعَهَا سَلَامَةَ الْعَبْدَيْنِ اس لیے کیونکہ خاون نے اس عورت کو لالچ دلایا ہے سَلَامَةَ الْعَبْدَيْنِ دو غلاموں کی سلامتی کا کہ یہ دونوں صحیح سالم غلام میں تمہارے حوالے کروں گا وَعَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِ أَحَدِهِمَا اور ان دو میں سے ایک کے سپرد کرنے سے تو وہ عاجز آگیا وہ خاون فَتَجِبُ قِيمَتُهُ تو اس ایک کی قیمت واجب ہوگی وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ رِوَایَتٌ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور یہی ایک روایت امام صاحب سے بھی ہے امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے یہی ایک غلام دیں گے اور اگر یہ مہرِ مثل سے کم ہے تو مہرِ مثل تک اس کو پورا کر دیں گے تو کہتے ہیں وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهِ وَهُوَ رِوَایَتٌ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهِ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور یہی ایک روایت ہے امام صاحب سے بھی کیا فرماتے ہیں کہ لَهَلْ عَبْدُ الْبَاقِي وَتَمَامُ مَحْرِ مِسْلِحَا کہ عورت کے لیے یہ باقی کا غلام ہوگا اور پورا کرنا ہوگا مہرِ مثل کا اِن کَانَ مَحْرُ مِسْلِحَا اَكْسَرَ مِن قِيمَةِ الْعَبْدِ اگر اس عورت کا مہرِ مثل اس غلام کی قیمت سے زیادہ ہے تو اس کو پورا کر دیں گے وہ اتنے پیسے ساتھ دے دیں گے لَأَنَّهُمَا لَوْقَانَ حُرْرَيْنِ يَجِبُ تَمَامُ مَحْرِ الْمِسْلِحَا وہ فرماتے ہیں دیکھو یہ تو ایک غلام آزاد نکلا ہے اگر دونوں آزاد نکلتے پھر کیا ہوتا پھر وہی جو پچھلے مسئلے میں تھا پچھلے مسئلے میں اسمیاں اور اشارہ جمع ہوئے تھے یہ والا غلام تمہیں دوں گا اور وہ کیا نکلا آزاد تو جب دونوں کی جن سے ایک ہو تو پھر کس کا اعتبار ہوتا ہے مشارون علیہ کا اور مشارون علیہ تو آزاد ہے لہذا وہاں مہرِ مِسْلِ آیا چاہے ایک غلام ہو چاہے دس غلام ہو دس غلاموں کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا یہ سارے غلام میں تمہیں دوں گا وہ سارے ہی آزاد نکلے غلام اور آزاد دونوں کی جنس کیا ہے ایک جب جنس ایک ہو تو کس کا اعتبار ہوتا ہے مشارون علیہ کا تو ان دس نے ہی مہر بننا تھا لیکن یہ تو سارے آزاد ہیں جب سارے آزاد ہیں یہ تو مہر نہیں بن سکتے تو پھر کیا آجائے گا مہر مصر تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں اگر دونوں غلام آزاد نکلتے تب بھی مہر مصر نے آنا تھا لہذا ایک آزاد نکلا ہے اب بھی مہر مصر آئے گا لہذا یہ غلام جو ایک سالم بچ گیا ہے یہ بھی دیں گے اور مہر مصر کو پورا کر دیں گے بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں لِاَنَّهُمَا لَوْكَانَا حُرْرَيْنِ اس لیے کیونکہ اگر یہ دونوں غلام آزاد ہوتے تو بھی مہر مصر پورا واجب ہوتا عِنْدَهُ امام محمد رحم اللہ کے نزدیک فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا عَبْدًا يَجِبُ الْعَبْدُ وَتَمَامُ مَهْرِ مِسْلِ تو جب ان دونوں میں سے ایک غلام ہے تو يَجِبُ الْعَبْدُ تو یہ غلام بھی واجب ہوگا وَتَمَامُ مَهْرِ مِسْلِ اور مہر مصر کا پورا کرنا بھی ہوگا اس کو بھی پورا کیا جائے گا اگر پورا نہیں ہو رہا اگر پورا ہو چکا ہے پھر تو اور کچھ مزید دینے کی ضرورت نہیں یہی غلام دے دیں گے بات سمجھ میں آگئے اور یاد رکھنا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صاحبِ ہدایہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ مذہب بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ مذہب بیان کرتے ہیں جو مذہب راجح ہو اور جب دلائل ذکر کرتے ہیں تو جو مذہب راجح ہوتا ہے اس کی دلیل سب سے آخر میں ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ اس مذہب کی دلیل بھی ہو جائے اور باقیوں کے لیے جواب بھی ہو جائے اور ان دونوں مسئلوں میں آپ دیکھیں صاحبِ ہدایہ نے امام محمد رحم اللہ کی دلیل کو سب سے آخر میں ذکر فرمایا ہے معلوم ہوا صاحبِ ہدایہ یہاں امام محمد رحم اللہ کے قول کو ترجیح دے رہے ہیں چلیے بس بھائی ہدا ہوا المرام واللہ هو علم بحقیقت الکلام موسیقی